کون اتمنان سے ہو پھر سجدہ اتمنان سے ہو پھر عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں فرضوں میں تو امام کے پیچھے شب میں ہوتا ہے ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بلکل ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں حمدنی عبدی اثنالی عبدنی بجدنی عبدی اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو دو ہو تین ہو باقی جو کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو پشتو عربی سب برابر رہتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی انہوں گوں گے تو مانگیں نہ سکیں ہوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے منا میں آجائے مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے بلڈنگ میں آجائے بیت اللہ میں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کہہ کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے ہیں لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے فقر والی سوال والی اور آہوزاری والی جس کے بھی ہو جائے اور سبحان اللہ اللہ پہ صدقے جائیں اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیت نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے اسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا ایک کام کر لو قبول کروں گے ایک جو بھی کر لیں بے نمازی کر لیں نمازی کر لیں اما یجیب المطر اذا دعا بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو پتا ہے میرے وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَ الشَّكُورُ خود کا تھوڑی بندے میرے شکر گزار ہوتے لیکن دعا کی قبول یہ کہا بے تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا کام بن جائے گا تو آئے نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں تو کوئی اونچ نہیں چھو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں بسکر میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں میرا بستر ٹھیک نہیں میری جگہ ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں جب ہوتل جاتے ہیں میرا کمرہ ٹھیک نہیں مجھے ادھر دے دیا اس کو ادھر دے دیا تو اگر ان ست چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے انشاءالہ میں بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارا یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے گا تو اب ہمیں ایک خاندان ہیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کر اس کو سہ جائے درگزر کر جائے معاف کر دے الٹا اس سے معافی مانگ لے پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنے مجھے معاف کر دو تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند دائے گی بہت پسند دائے گی حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر ربنا ظلمنا انفسا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ یہاں سارے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے زردے جتنے درختوں کے پتے اتنے لے کر آؤ ساری معاف کر دوں توبہ کرو ساری معاف کر دوں شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن اس سے زیادہ حقیر اور پین ہی ہوتا ہے اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرو جب ہو توبہ کرو جب ہو توبہ کرو اللہ معاف کرنے والے گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ سب معاف فرمائے تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہ ہم سے بچیں اچھا ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا شراب جوا گراتا ہے وہ ہے کسی کو حقیر جان کسی کو حقیر جان کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بروجہ سے کسی کو حقیر جان شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں چار راستوں سے حملہ کروں گا میں بین عیدی ہم میں خلف ہم من ایمان ہم من شمائل ہم آگے سے آنگا پیچھے سے آنگا دائیں طرف سے آنگا بائیں طرف سے آنگا اور تیرے بندوں پر حملہ کروں گا کوئی کوئی تجھ تک آئے گا آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتا ہے کہ آگے آخرت ہے ان سے کہوں گا آخرت ہے یہ کوئی نہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا جن پر یہ وار خطہ ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے جنت بھی ہے جہنم پر یہ دنیا بھی تو ہے ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے جہنم سے خوف زدہ ہوگی ان شمائل ہم الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا ریجسٹر ہے تو شراب میں زنا میں جوے میں چوری میں ڈکے میں جھوٹ میں سود میں ہرہ پھیری میں ان چیزوں میں پھساؤں گا رائٹ سائیڈ سے آنے کا کیا مطلب ہے اس کو میں نے بعد میں بیان کیا یہ آخری چیز رائٹ سائیڈ سے آنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے نہ دنیا میں پھسیں گے اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھسیں گے تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں انیمان شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا نائنٹی سکس میں ہم نے نا فلمی اداکار اداکار ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا ان میں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیے تو ایک لڑکی ڈانسر تھی وہ حج کیلئے تیار ہو گئی وہ ہمارے ساتھ تو اس نے حج کیا تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہ میٹرس بیشے چھٹ چھٹے وہ بیشے ہوتے ہیں چھٹائیاں چھٹائیاں بیشے ہوتی ہیں نا وہ اس نے بیشائی ہوتی ہیں مولیم نے بیشائی ہوتی اس کی فوم کی چھٹ چھٹے تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھیں تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھیں تھی انہوں نے اس کو اتنا ظلیل اور بیزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کے اٹھ جا یہاں سے تو کنجری تو توائف تو یہ تو ہو اس بیشاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا اس کا رو 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 پرا حال ہو گیا کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہاں کون سا اللہ تعالیٰ نے بیریئر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کیلئے تو یہ میں ایمان ہم کوئی بتا رہا ہوں کہ جو مرد اور عورت کسی طرح شیطان کے قبو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے اوروں کی حقارت اوروں کی کمی اور ان سے نفرت یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیو توجہن ہے یہ سود خور ہے یہ حرامی ہے یہ فلانہ ہے یہ چور ہے یہ ٹاکو ہے یہ شراب کے اڑے چلا آتا ہے یہ جوہ کے اڑے چلا آتا ہے کیا پتہ کل توبہ کر لیں اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں الٹا ہو جاؤں مجدد الف ثانی رحمت اللہ بہت بڑی ہستیں جو انہیں اکبر کے دین الہی کے ارد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں تو اس میں آپ نے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھ تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دیتی اور آج یہ مسلمان ہے ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے تو اس لیہ ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں مجھ سے سارے اچھے ہیں وہ او بکر شبلی والی بات کہ میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا انسان بھائیو بہنو یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیق نہ جانے نہ کوئی ایسا بول بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تضلیل ہو ہر بندہ میرے اللہ کی سانت اور کاری گری ہے میرے ہاتھ کی بنی چیز کو برا کو گئے تو مجھے اچھا نہیں لگی یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا عذاب آ رہا چلے گئے وہ تو انہوں نے توبہ کر لی جب اللہ نے مشلی سے نکالا اور تھوڑا کر کر آ کے بھیجا تو راستہ میں کمار گھڑے بنا رہا تھا گھڑے تو اللہ تعالی نے کہا یونس اس سے کو یہ دو چار گھڑے توڑ دے تو یونس علیہ السلام نے اسے کہا رہے بھائی یہ تو دو چار گھڑے توڑ دے وہ کہنے کہا واہ اپنے ہاتھ مجھے بنا کے توڑ دوں کیسی بات کرتے ہو کہی یہ تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا یونس تم اس سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھے میرے ہاتھوں کے بنوے بندوں کو عذاب سنا کے چلا میں تو رحمت ہوں رحمت ہوں اللہ کے واسط کسی کی حقارت کو دل میں نہ جگہ دینا بہت خوفناک چیز ہے یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے چونکہ شراب پینے والا کہتا ہے گناہ گا